تارک نام سبی سمیں بولو ستیوم سدھائے نامیں سبی بھکتوں آج ست ناران اور ستی پونما کی ورت کتھا اور اس کے مہت کو جانیں اسے پسرمن کریں اور اپنا کلیان کریں جب سناتن وید میں وید یہ کہنے میں اے سمرت انوہب کرنے لگے کہ جب ست است بھی نہیں تھا تب ایک سنن تھا اس میں بکشو ہوا اور اس سے ایکو بہو سیام کا اتارت ایک سے انیک ہو جاؤں کا گھوس ہوا تب یہ جیو جگت کی سرشتی جنوی تب اس عدود سنسار کا دھرم کرم جیون پرارم ہوا جس کے سبی دھرموں میں کیول چار پرسوادی یگ، ست یگ، تریتا یگ، دواپر یگ اور کلیگ کی گھوشرا کو مانن کیا گیا سمس جگت میں اسری سکتی کو کیول بھوگ ولاس کا داست منوش ہی مانا اور دھرم میں سادنا میں پرسوادی سدھی کی پرابتی کو اپیوگی، سہیوگی مان کیول سبدوں میں سممان دیا یا تیاغیوں نے اسے نرک کا دوار مان تیاغنے پر ہی بلک پرچارت کیا جو آج تک بھی بہو سنکھا میں ماننے ہے یہ دھانا غلط ہے انہوں نے اس مہاگیان کی اوڑ دھیان ہی نہیں دینا چاہا کہ جب سرسٹی کرنے میں اور اسے پالنے میں ناری پرس سے ادھک مہان ویدائیت بھری ہے جس کی یہ پرس اپیکچھا کرتا ہے وہ اسری ہے وہ بھی اسی کی بھاتی سمپون ہے وہ بھی انادی اور سمپون سکتی ہے جو تب وید کے اس سننے کال میں بھی تھی آج بھی ہے اور صدا رہے گی جس کی پرسوادی ساسر بیاکھا ہی ارث ہین کی ہے تب جو سب سے پہلے بھگوان ست اور است کی ایک عوستہ کے روپ میں اکیلے ستے دکھائے ہیں جن کا دھارمک نام ستے ناران کہلاتا ہے جن کی ترگون سنتان ہی برحمہ، وشنوں، شیو ہیں تب اس ستنا رہن بھگوان نے کیا پرس ہو کر ہی اپنے سے ہی ساری اسری اور سارے پرس منش سرشتی اتپن کر لی جو کی ساسر سمت نہیں ہے تب جس مہا تت اسری سکتی کی اپھیکچہ کی ہے وہی اسی اسری نے ہی یہ تردیووں کو جنم دیا ہے اور اس سمپون سرشتی کو جنمہ ہے وہی ست کی اردھانگنی سکتی ستی مہا مایا مہا دیوی ہے جن کا بھوتک جگت میں نام پرکرتی اور پرسوی بھی ہے اور جگت میں جو سوریہ کا اگن تاپ ہے اسے منش پرانی کے لیے سیتل کرتی ہے تب وہ سیتل پرکاس کا نرمان کرتی ہے وہی سیتلا لیے سمپون پرکاس سکتی کا نام پونی ماں ہے جسے سامنے بھاسا میں پوری ماں کہتے ہیں اتار جو ماں پون ہو ایسی پرتکش نام کسی انی دیوی کا نہیں ہے کیونکہ سوی دیوی اسری سکتی انہی پون ماں سے جنمی ہیں جن کا ایک بھاگ پرس کے بھوتک سریر میں اسریتت انگلا ناڑی یعنی چندر سور سکتی کے روپ میں صدا بنا رہتا ہے وہے پرس کے اندر کا یہی اسری گون سکتی ہی پرس کو اسری سکتی کو بیج بردان کرنے کو ریچت کرتا ہے وہ بھی جب جب کی اسری سکتی اسے اپنی اور آکرشت کرتی ہے یوں ساستروں میں اس مہا گیان کا علیک کیا گیا ہے کہ پرکرتی ہی مول برم کو اپنے آکرشن سے چیتن کرتی ہے اس سے سرشتی کے لیے جیو کا بیج گرن کرتی ہوئی بھوگ کرتی ہے اور اس پرس کو پتا بناتی ہوئی انت میں سیم کے پریم بندھن سے مخت کرتی ہے تبی مول برم پرس اپنی یوگ نندرہ میں لین ہوتا ہے جب تک کی اسری سکتی اسے پنے یہی سرشتی کی اتپتی کو پہلے کی طرح چیتن نہیں کرتی یوں اسری سکتی سیدیو کاریغت رہتی ہے وے سویم بندھن اور مختی ہے یوں وہی یتھار جیون سکتی کنلی آدھی سمپون سکتی ہے یوں وہ جیو کے پرثم آتم گھوث میں کو اہنکار رہت اور اپیوگی اپنی سکتی ماترت پردان کر بناتی ہے تبی جیو میں بھول ما سبد بولتا ہے میں بھول کر ما سبد بولتا ہے یوں یہی سمپون ماتا ہی مول اسری سکتی پون ما مہا دیوی ہے درگا سب ستی ورنیت دیو اور دیت پرث ید میں جس مہا سکتی کا اوترن پرث نے اپنی آتم سکتی کے ایک بھاگ اسری سکتی کو اکتر کیا تھا وہ مول اسری سکتی مہا اوتار پون ما ہی دیوی ہیں کیونکہ پوروت اسری سکتی شاکت گرنط درگا سب ستی میں کیول سب گرنط لیکھن کرتا مارکنڈ رشی سے گرنط کتھا وقت برمہ شیو آدی تک پرش ہیں اور وہاں کیول کوئی سروتا ہے تو وہ اسری سکتی پاروتی ہیں یہی پرمان ہے کہ یدی پاروتی درگا یا مول اسری سکتی ہوتی تو وہ ہی اس درگا سب ستی کی کثا کار ہوتی جو کی یہاں ہیں ہی نہیں یوں ہی وہ مہا اوتار اسری سکتی پونما دیوی ہی ہیں اور انہی کی سولے کلاوں میں سے دس کلاوں کا نام آرث وے بھاوارث ہی کالی سے کملہ تک دس مہا بجیائیں ہیں جن کا گیان ارث اس پرکار سے دوسرے کے پرتی پریم پور وقت سمرپن کی دس اوستھاؤں کو تنتر یعنی کرم بد ودھی میں دس مہا بجیائی مانا گیا ہے جو اس پرسکار سے ہیں کہ جب اسری پرس پرس پر آتم سمرپن ہونے پر کال مٹ جاتا ہے تب پریم کی پرتم اوستھا کالی کہلاتی ہے اور جب دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا تارک یا پورک کا آدھار مانتے ہیں تب پریم کی یہ جتی عوستہ تارہ کہلاتی ہے اور جب پریم سمرپن میں ایک دوسرے کے پرتی سبھی ناکار آتمک بھاو مٹھتے جاتے ہیں دونوں کا اہیں بھاو روحی مستق سماپت ہو جاتا ہے اہیں رہیت شیس رہیت یہ پریم کی ترتے عوستہ ہی چھن نمستہ کہلاتی ہے تتہ جب دونوں ایک دوسرے کو تن اور من کا یہ سنسارک بھوتک وے آتمک سریر یعنی بھون کا پریم دان کرتے ہیں تب یہ پریم دان کی چطرت عوستہ ہی بھونیشوری کہلاتی ہے آگے دونوں ایک دوسرے میں ایک ماتر پریم کا ہی چرم سوڑسی یعنی سولے کلاؤں کی پریم عوستہ کی سمپونتہ یعنی پریم کے یون کو آتمہ انوحب کرتے جیتے ہیں تب یہ ہی پریم کی پنچم عوستہ سوڑ سی کہلاتی ہے تتہ اس تینوں کال ماتا پتا کی پریم عوستہ یہ بھوت کال ہے اور وے پرس پر پتی اسٹری کی سیوہ میں یا اسٹری پتی کی سیوہ یہ ورطمان کال ہے اور اپنی پریم سنتان کی پریم سیوہ ہی ان کا بھوش کال ہے تب یہ تینوں کالوں کو ترپر مان کر جیتے ہیں تب یہی چھٹی پریم عوستہ ترپرا کہلاتی ہے وے ایک دوسرے کے بینا سمپون جیون اپون ہے یہی تیرو پریم کا وچھوے ہی ویراغ بن ودوا وے ویدھو ارثات دھومہ وطی پریم کی سبتم عوستہ کہلاتی ہے اور دونوں اپنے اپنے اسٹ وکاروں کام کرود آدھی کا اسٹ کاروں یعنی دیا سانتی آدھی میں سودھن کرتے ہوئے جو اسٹ بھوتک سکتیوں وے ادہاتمک سکتیوں کی پرابطی کو بھی ایک دوسرے میں پریم لے کر دیتے ہیں اور کیول ان سے پرے پریم کے منورت کو کہنے اور سننے سے پرے نروات ہو کر اس سب دو اس اسٹمبھت اسٹتی کی پریم عوستہ کی پرابطی ہو جاتی ہے تب وے پریم کی اسٹم عوستہ ہی بگلا مکھی وگلا مکھی کہلاتی ہے تتہ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے ہونے کے بھاو کی سماپتی کی کریا ویہین پریم عوستہ ہی مت متانتر ارثات کوئی سدھانت اب سیس نہیں یہی پریم کی آتم عوی بگتی نوم عوستہ ہی ماتنگ کہلاتی ہے اور جب سمپون پریم عوستہ کا آتم سوریہ اپنی سب رسمیوں کے کمل کلکاؤں کو کھول کر ان میں پون ماں کے سیتل آتم پرکاس کو اپنے میں سماہید کرتا ہے تب وہی پریم کی دسم عوستہ کملہ کہلاتی ہے اور یہ سبی پریم عوستہ اپنے دس پریم سب روپوں میں اکتر ابھید ہو کر ہی اتی سری یعنی سری ودیہ کہلاتی ہے یہ مہا ودیہ ہی بھکتی کی نودہ بھکتی کہلاتی ہیں اور ان سب سے اگامی چھ پریم کی سویہ کرتی ہی سویہ چیتنیتا نمبر تین گرب آدھارن نمبر چار گرب سروط جیو کو آتم ودیہ دان کرنا نمبر پانچ پرسو کرنا نمبر چھ جیو کا نام کرن اور اسے سمپون سا پردام کرنی آدھی یہ چھ اردھو پریم آوستہ پری پون ہو کر پون نیمہ کہلاتی ہیں سناتن پون سناتن سنتان اسری سکتی کا پتری روپ کا نام ہے ہنسی وے پرس سکتی کے روپ میں اس کے پتر کا روپ کا نام ہے ارنج اتارت اموگ بھی ایک نام ہے اس کا یہ سبی پرتکش منوش کے نام روپ ہیں اور سمپون اسری سکتی مہا اوتار پون مہا دیوی کی ورط من سے چل رہے بھوش کے چطورت اسری یگوں جن میں پہلا یگ ہے سدہ یگ دوسرا یگ چدی یگ نمبر تین ہے تپی یگ نمبر چار ہے ہنسی یگ میں اوترت ہونے والی سولے کلاؤں کی پرتکش پندرے اسری ارد اوتاروں کے سناتنی نام اس پرکار سے ہیں پہلی ارد اوتار ہے ارونی جتے ارد اوتار یگ تیرت ارونی چطورت اروا پنچہ میں منیشی چھٹی سدہ سبتہ میں اتیمہ آٹھ میں دانیسی نوی دھرنی دس میں آگیئی یار میں یسی بار میں ایک لی تیر میں نوی شی چودمی ہیں مگدی پندر بھی ہیں ہنسی ویس بھر میں انیک درگا سبستی ورنچ درگا دیوی پرس پردھان رکھ شاہ کو ید ودون سک سکتیاں ہیں اور انہی پرسوں کو عویہدان مل وردان دیا گیا ہے تتہ کالی سے سری ودیا تک یہ سب پرس اور اسری کی پریمہ ابھی بیکتیاں ہیں یہ پریم کی سرسٹی نہیں کرتی ہیں ان کے کوئی سنتان نہیں یہ کماری دیویاں ہیں جیسے سرسطی لکشمی کالی ان سے کوئی سنتان نہیں اتھارتی کماری کنیائیں کہلاتی ہیں اور جن کے سنتان ہیں وہ پتری ہیں ان کے یہاں پتری یاں نہیں ہیں جیسے گنیس کارتی کے یوں یہ اپون اور کرس یگوں کی دیویاں ہیں تب ورطمان میں اسری سکتی کے چتھرک یگ میں وے پرثم سدی یگ میں کیول سوم میں اور پالن کرتا اسری کی سمپون سکتی پون ماہی منش کو سمپون تا پردان کرنے کی سر سامر سالی ہوگی اور ہے یوں جو منش بھکتے انہی پون ماہ دیوی کا پرتی مہائے جو ست سبروپ کے ساتھ مل کر پریم کی سکتی یعنی پرکاس سارے جیو جگت کو ملتا ہے تب ہی سب ہی جیووں میں پریم اور اس کی سکتی فیل کی ہے اسی سیتل پریم پرکاس سے ہی جیو منش سنتان اور پریم کر پاتا ہے انہ تھا سوری کا تاب اسے کیول جیون دے گا پریم نہیں یوں اسی پرست اور اسری ست پون ماہ کا وید کال سے پورو کا اور پریم میں ایک ہونے کا کی عوصہ کا ورنن ہے سن عوصہ جسے ہم سن عوصہ کہتے ہیں تب اسی سن عوصہ سے جب پرست بار ست پروس اور ست اسری اپنے پریم عوصہ سے چیتن ہو کر جاگرت ہوئے تب اسی پرست پریم جاگرتی کی چیتنا کا نام پرست ورس ہے اور اسی پرست چیتنا سے ہی کہ ہی پرست سم سم کا نام ہی چیت مائے کا پرارم ہے اس پرست ورس اور پرست چیتر کے پرست دیوست کو ہی سکل پکشی یعنی اسور کا پریم جاگرتی دیوست کا پرست دین پرست دن پرتی پدہ کہتے ہیں اس پرست ورس کے پرست دن کے پہر سے اس سنسار کی وے سنساری جیو منش آدھی کا جنم کا پرارم ہوا وہیں نو دن کو ماتا کے گرب کے اندکار میں رہنے والا جیو ہی اس گرب سے پہلے مول پرست سکتے ہے اور یہ مول اسری اوم ہے جس کے پریم ملن سے بنا یہ گرب میں ہونے والی پریم سرست منش جیو ہی سمپون سدھائے اور ابھی یہ پریم بیج بن کر اس سے نو ماہ میں سمپون منش بن گرب سے بہار سنسار میں پرکٹ ہوگا یوں ہے ما مجھے اپنے انس جیو کو اپنے پالن کرپا پریم سے سینستی رہنا تم ہی مجھے اس اگیان اندکار میں اپنے گیان سے پال کر سنسار کے گیان پرکاس میں لاؤگی یہی آپ کا پریم کرپا جنم دینے اور مجھے پرکٹ کرنے والی جب سکتی جس کو جگت کنڈلنی سکتی کہتا ہے وہ ایم ہو تب ہی تم اسی ایم کی سمپون تا اسور ہو اتار تی شور جو انعادی سکتی کا ورن کرنے آپ کے ہی جیو کو اپنے میں گرن اور دھارن کر پالنے اور سنسار میں انہیں پرکٹ کرنے کی دیو پرتی کریہ کے پرس پوٹن کا نام ہی فٹ ہے اور جیو کو سنسار میں اپنے سے پرکٹ کر کے سمپون بنانے کے لالن پالن سکھا دکھ دینے کے سمپون وستار کا نام ہی سوا ہے یہی سبی روپوں میں مجھے اور آپ کو جوڑ کر سدی دینے والا یہ سب دار تھی پرتم مہا منتر ست اوم سد دھائے نمے این فٹ سوا ہے جس سے جیونت عوستہ میں ہی جیو کو آتم سبروپ کا مہا گیان آتم سا چھات کار ہوتا نیوم مول پروس بے مول اسری سکتی ست اور ست پورن ما کی سنتان کا نام کران اس کے جنم کے نوے دن کے آگے ساتھوے دن جیو کی سول کلا سدی کے اپران ہوتا ہے تاکہ جیو میں اس کی سکتی کلائیں وقصت ہو سکیں اور اسی سمیں جب مول پروس ست اسور اپنے سمپون گیان دھیان سکتی سے اوت پروت سکتی یکت ہو کر اپنی سنتان کا پرثم نام کرن کرتا ہے تب ہے پتا کے ست پر برم گیان دینے کے کارن برم ارثات برام من کہلاتا ہے اور اسری اپنا شاشوت پریم گیان بھی اپنے پتی وے سنتان کو پردان کرنے سے سر ست کہلاتی ہے یوں اتے سبھی سنتان برم سے برم گیان پرابت کر برہ من کی سنتان کہلاتی ہے یہی پرتم برم نام کرن دیوست ہونے اور پریم کا سمپون تا پانے سے اور سنتان کو دینے کے سمیں پرس اسور نے اپنی پتنی وے سنتان کے لیے پریم گیان دان کا سنکل کیا اس پر کار یوں یہ پریم سنکل کی پرثم برث کہلاتا ہے تب ہی سے پرس اپنی پتنی وے سنتان کی سبی منگل کامناوں کے لیے اسی پونمہ کو پریم پونمہ کا برث رکھتے ہیں اور ستھ اور ستھ کے فل کے اپرانت منش کی چتنتہ سے لے کر اپنی ساری آتم برم چررے ارتات سکھا دکھا کال کہلاتا ہے اس لیے یہ چہد نوراتری بنانی چاہیے اور اس کے اپرانت منش کی دوسری سنساری کا عوش شکتائیں ہیں اس برم چررے کے سکھا دکھا کال میں پرابت گیان کو پریوگ وے اپیوگ میں لانا یہ کرم کال اور لالن پالن کال ارتھات پرس وشنو وشنو کا پالن لالن پالن کرنے والا ہی وشنو کہلاتا ہے اور اسری لقش کو دھارن کر اپیوگی بناتی ہے یوں وہ لقش میں کہلاتی ہے یوں یہاں منش اسری وے پرس یوہ عوصہ کو پرابت ہو کر بڑا بنتا ہے یوں اس عوصہ کو جیسٹ کہتے ہیں یوں اس میں اسری سکتی ویوہائے کر کے کنیا سے اسری وے سنتان اتپن کر ماں بنتی ہے اور پرس ویوہائے کر کے پرس وے سنتان اتپن کر کے پتا بنتا ہے اور دونوں سمپون ہوتے ہیں اس پر جیٹ نورات تتہ اگامی تیسرے مہائے کوار میں منوش اسری وے پرس اپنی سنتان کو اپنے پائے گیان اور اس کے گرست اپیو پریوگوں سے پرابت انوبہ گیان کو دے کر دونوں اسری وے پرس روپی ماتا وے پتا گرو اور گروپد کو پرابت ہوتے ہیں اور ان کی سنتان اس دیئے گیان کو اپنے شیس میں دھارن کرنے کے کارن شش کہلاتی ہے یوں اس مہائے کی نوراتری گرو گیان دیائی اور سس پردان سس بننے کی یعنی وانپرست کہلاتی ہے یوں اسے منانا چاہیے جسے کوار کی نوراتری منانا کہتے ہیں اور انت میں منش اپنے سبی سے مکت ہو کر اپنی آتمہ کی پرا اوستہ یعنی سرو چوستہ میں اسطر اور اسطر ہونے کے ابھیہاس کو کرتا ہے یہاں اسطری ویپرست اپنے سے یعنی وہی سناتن ویس ساشوت سوروک کو پراب کرنے کو نیاس یعنی مانے وستار کو دھارن کرتے وے اپنے آتم سوروک کو وستر کرتے ہیں یوں اسے سنیاس آسرم کہتے ہیں ارت اپنے کا وستار کرنا ہی سنیاس آسرم کہلاتا ہے یوں یہاں اپنے ان شو یعنی شریر کو ایمان اشورت اڑ جا سکتی میں سمپون وستر کرتا ہوا سمرپت کرتا ہوا شیو کہلاتا ہے اور اسری شکتی کہلاتی ہے یوں یہ منش کی مکتی داتا آوستہ ہونے سے موکش نوراتری کہلاتی ہے جو ماغ کی یہ انتم نوراتری موکش نوراتری کہلاتی ہے اسے آوست منانا چاہیے اس سے آپ کے اندر موکش کی برتی پڑھے گی آپ نروگی ہو کر اپنے آتما آوستہ میں سر ہوں گے اس لئے اسے ابش منانا چلیں تاکہ منش اگامی سیس کرموں کو سمپون روپ سے پرابتی کو جنم اور سچی مکتی پرابت کر سکے اور سری آدھی ماتا کی یونی سے اور آدھی پتا کے لنگ سے اتپن ہونے کے کارن اس جنانگ کے پرتی پشوت ارثات کیول بھوگ کے وشے میں ہی وچار نہیں کریں بلکہ ان انگوں کو سے بھی پریم کی دیوتا یہ جیو جگت پر کٹ ہوا ہے اس کا نت دیو پون اسمان کرنا اور یا کرتا رہے یوں ہی ان لنگ وی یونی کے دیو سکتی سب روپوں کی آدم پاسنا بھوتی جگت سے بہر پوجن کی مانتہ ہوئی اور ادھیاتمک روپ میں اپنے اپنے مولادھار چکر کا دھیان کر کے اپنے آتم سکتی کا جاگران کرنے کی بھی یوگ کہی ہے یوں پرس جنندری کو جب سبرو پوجن میں سیولن کہا اور اسری یونی کو سری بھگ پیت کہا اور ان کی پوجہ مان ہوئی یوں ان پر جل پریم کا شاشوت پروائے پرتیق ہے اور سندور پرکرتی کے پریم کے رجو گھن کا شاشوت پروائے پرتیق ہے یوں ان دونوں میں سے کیول جل سد پریم پرتیق سیولن پر چڑھتا ہے اور سد پریم جل کے ساتھ رجو گھن کو دھارن کر اس رجو پرکٹ کر ماں بننے کی مہا بھاو کا پرکرتی پرتیق سندور سری بھاگ پیٹھو پر چاروں نور آتری میں تلق کے روپ میں یا ارپن کے روپ میں چلایا جاتا ہے یہی ہے ستنا رین اور ستی پونمہ کی ست خطہ جس کے نیام پتھن پاتھ کے ساتھ جو بھی بھکس جن اس سدہ سد مہا منطر کی سکتی دکھشا سری گرو سے دھیان ودی کے ساتھ لے کر جب دھیان کرتا ہوا ستی اوم پون ما چالیس وے آرتی کا نیامت پاتھ کرتا ہے اسے منوانچت منورت کی پرابطی کرتا ہوا اپنی سری کنڈلنی کو جاگرت کر کیول منش اسری پرس کو سمس سکھوں کی پرابطی کے کارک چاروں دھرم ارث کام اور موکش کی جیونت پرابطی ہوتی ہے یہی ستی آسمی دھرم گرند کا سنچھ تمہا گیان ہے ستی ناران اور پونما آکتھا اتی سمپونم تارک نام سبی سمیں بولو ستی ام سدھ آئے نام